پاکستان میں ایک بار پھر سے بڑا آتنکوادی حملہ ہوا ہے ایک پولیس افسر کی موت ہو گئی چار گھائل ہوئے بارہ دیشوں کے رازدود کے کافلے میں بم کا دھماکہ ہوا کافلے میں سب سے آگے تھی پولیس کی وین خیبر پکتونکوا کے سوات میں یہ آتنکوادی حملہ ہوا ہے بارہ دیشوں کے رازدود بس سے اسلام آباد جا رہے تھے خیبر پکتونکوا کے سوات میں یہ دھماکہ ہوا ہے یہ وہی علاقہ ہے جو تحریک تالیبان پاکستان کا گڑ یعنی ٹی ٹی پی کا گڑ کہا جاتا ہے تحریک تالیبان پاکستان کا گڑ خیبر پکتونکوا کا سوات علاقہ دانش وزوی میرے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ پاکستان معاملوں کے ایکسپرٹ کے طور پر جڑ رہے ہیں دانش یہ تو اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہو گیا پاکستان کی سیکیورٹی کو لے کر سوات اور خیبر پکتونکوا کے پی کے جسے کہا جاتا ہے وہاں پر پہلے ہی ٹی ٹی پی کافی زیادہ چنوتی دے رہا ہے پاکستانی سرکشہ بنوں کو اور اس راستے سے اگر بارہ دیشوں کے رازدود آتے ہیں تو سرکشہ اتنی بھی پختہ نہیں کی جاتی کہ ایسے بم دھماکوں کو ٹائملی نیوٹرلائز کیا جا سکے وہ بم دھماک کا اس کافلے کے پہلے ہی ہو جاتا ہے پاکستان کے خیبر پکتونکوا کے سوات علاقے کے ایک جگہ کا نام تھا شیر آباد جب وہاں پر کافلہ بارہ دیشوں کے رازدودینکوں کا کافلہ پہنچتا ہے اس وقت ایک دھماکہ ہوتا ہے دھماکے میں ایک افسر کی موت پولیس افسر کی موت ہو جاتی ہے تقریباً چار لوگ غیل ہوتے ہیں لیکن سوال یہ اڑتا ہے کہ جب پاکستان میں بارہ دیشوں کے رازدودینک سرکشت نہیں رہ سکتے تو عام ناگری کیا سرکشت رہیں گے جس طریقے سے دراصل یہ بارہ دیشوں کے رازدودینک اس میں روس، ایران، کزاکستان، انڈونیشیا، پرتگال کے سمیت بارہ دیشوں کے رازدودینک حصہ لینے آئے تھے اسلام آباد کومرس اینڈ چیمبرز کی بیٹھک میں شامل ہونے آئے تھے اس بیٹھک کے دورہ بیٹھک میں حصہ لینے جاہی رہے تھے کہ تب ہی سوات علاقے میں ایک زبردست دھماکہ ہوتا ہے ساری سیکیورٹی کو دھتاتے ہوئے جس طریقے سے بم دھماکہ ہوتا ہے اس میں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ پاکستان میں آخر یہ جس طریقے سے بارہ دیشوں کے راجنیک سرکشت نہیں ہے اور جس طریقے سے وہاں پر حملہ ہوتا ہے اس میں بہت سارے وہاں پر شہباز شریف پر سوال اٹھ رہے ہیں دراصل جس طریقے سے حملہ ہوا ہے اس حملے کے بعد سے راشفتی آسیف علیہ زرداری نے بھی بیان جاری کیا آئے کہ یہ حملہ نندنی ہے فیلحال جو مل رہے ہیں وہ ٹی ٹی پی کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں جو کی لگاتار خیبر پکتونخواہ میں پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار کبھی سینیکوں پر حملہ کر رہے ہیں کبھی پولیس چوکی کو اڑا رہے ہیں کبھی عام ناگرگوں کو مان رہے ہیں پچھلے تین چار مہینے سے آپ دیکھیں تقریباً وہاں پر بیس سے زیادہ پولیس کرمیوں کی موت ہو چکی ہے اور یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے کہ آج دراصل یہ اور بڑی گھٹنا ہو سکتی تھی فیلحال کسی طریقے سے اس کو ٹالہ ضرور گیا لیکن پاکستان کی سرکشہ پر سوال یا نشان ضرور ہیں دانش ایسا نہیں لگتا کہ یہ بڑی گھٹنا ہو سکتی نہیں تھی یہ بڑی گھٹنا ہو چکی ہے کیونکہ یہ بارہ دیشوں کے رازدود تھے جا تو رہے تھے کسی اور کارکرم میں اب ان رازدودوں کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ جس دیش میں وہ ہیں وہاں کے حالات پر اپنے دیش کے اپنے سرکاروں کو اپ ڈیٹڈ انفارمیشن بھیجیں اب اگر انہی کے کافلے پر ایسا حملہ ہوتا ہے جس میں پولس والے کی موت ہو جاتی ہے کئی غائل ہو جاتے ہیں تو اس کی ریپورٹ بھی وہ بھیجیں گے تو شاید پاکستان نے جو کچھ کیا کر آیا ہے اب تک اس کی اصل جانکاری کم سے کم اس بارہ دیشوں میں پہنچ جائے گی کہ یہ ایریا اشانت ہے یہ ایریا تناب گرست ہے یہاں آتنکواد ہے اور اسے پاکستان کی فورسیں سمال نہیں پا رہے بلکل دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کس طرح سے آتنکوادیوں کا گڑھ ہے اس کے باوجود جس طریقے سے پاکستان کی وینطی کے باوجود بعد بارہ دیشوں کو راجنیق ویاپار کو بڑھانے کے لیے اور وہاں پر مہنگائی جس طریقے سے ہو رہے لگاتار پاکستان کے پردھان منتری وہاں کے ودیش منتری دورہ کر رہے ہیں کہ آئیے ہمارے ویاپار کیجئے بزنس کیجئے لیکن اس طریقے سے اگر راجنیق پر حملہ ہوتا ہے تو ویاپار کس طریقے سے وڑھے گا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کیونکہ ایک اچھے ویاپار کے لیے ایک سرکشہ کی پختہ انتظام ہونے کی بہت ضرورت ہوتی ہے لیکن جب اس طرح کیسے حملہ ہوگا اب یہ جب ریپورٹ جا کے سوپیں گے اپنے دیش میں تو اس دیش کی ریپورٹ کے بعد ان کے ساتھ کیا ویوہار ہوگا کس طریقے سے واتچیت ہوگی یہ بھی ایک بڑا سوال ہوگا شہباز شریف کے لیے بلاو البھٹے کے لیے عاصف علی زرداری کے لیے کی آخر اتنا بڑا حملہ بارہ رات دیشوں کے راجنیقوں کے ساتھ جس طریقے سے ایک طرقہ سے کھلوار ہو جاتا ہے تو ایسے میں سرکشہ ویوستہ پر سوال یا نشان ہیں راشپتی وہاں کے کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بخشا نہیں جائے گا ہم ان سے کڑائی سے نپٹیں گے یہ دو روائیے پاکستان ہمیشہ رکھتا ہے اور اسی لیے پھستا ہے بھارت میں آتنکوادیوں کو بھیستا ہے تو کہتا ہے نون اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان سے ہمارا کوئی مطلب نہیں اور جب یہیں پر ٹی ٹی پی ایسا کچھ کرتا ہے تو کہتا ہے ہم بخشیں گے نہیں ان دو ورزن کو لے کر چلنے والا پاکستان اس سے بہتر تو تو اپنے لیے صورتحال نہیں بنا سکتا یہی سب ہوتا رہے گا وہاں پر بلکل جب یاد کیجئے دوہزار ایکیس کا وہ وقت جب تالیبان کا شہسن افغانستان میں ہوتا ہے تو اسی پاکستان کے حکمران اور پاکستان کے شہسن جشن مناتے ہیں موراقباد دیتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اسی ٹی ٹی پیوں کا تالیبان کے لیے لیکن آج ان کے لیے جی کا جنجال بن چکا ہے لگاتار جس طریقے سے اپنی سیماوں کا وستار بھی کر رہا ہے جو سرہدیں تھیں اس کو ماننے کو راضی نہیں ہے لگاتار خیبر پکتون پر کے پلس چوکیوں پر حملہ کر رہا ہے عام ناگرکوں کو جس طریقے سے اب نشانہ بنا رہا ہے کبھی بندھک بنا لے رہا ہے کبھی پلس چوکی پر اڑا دے رہا ہے ایسے میں اب لگاتار ٹی ٹی پی کے حوصلے اس وقت بلند ہیں اور اس بلندی کے ساتھ لگاتار اب اور آکرامک رویہ اختیار کرتا ہی جا رہا ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ پاکستان ان آتنکوادیوں کی چنوتیوں کو کیسے سامنا کرے گا جو کی خود ہی پال لکھاتا تمام ایسے سنگٹھن ہیں جو پاکستان نے بھلی بھات پھول پھل رہے ہیں لیکن اس پر لگام لگانے کے باوجود ہمیشہ اس کی کہیں نہ کہیں اس کی سرکشہ بیوستہ کی جاتی ہے کہیں نہ کہیں اس کو روکنے کے بجائے اس پر اپنا لیپا پوتی کی جاتی ہے ایسے میں پاکستان اپنے ہی جان میں لگاتار بڑھتا فستہ ہی جا رہا ہے دانش کیا کیا کیول پولیس وہیکل ہی اس بم بلاسٹ کا شکار ہوا ہے یا پھر جو کافلہ تھا اس میں اور بھی نقصان پہنچا ہے کچھ جانکاری اگر آپ اور ایٹ کر پائیں فیلہ حال پاکستان میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایک پولیس افسر اور چار پولیس کرمی ہی گھائل ہوئے ہیں لیکن جو بارہ دیشوں کے راجنگ تھے وہ کہیں نہ کہیں سرکشت ہیں لیکن اور اس کے بعد جو افراد تفریقہ جو ماحول تھا اسے لوگوں میں خوف ہے اور پولیس گرمی میں ہڑکم ہے اب آنے والے وقت میں جو بھی خبر سامنے آئے گی ہم درشوں کو تک وہ خبر ضرور پہنچائیں گے بہت شکریہ دانش جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے کیونکہ ہم لگاتار بتا رہے ہیں اپنے درشکوں کو لگاتار جانکاری دے رہے ہیں سواد کے شیر آباد میں یہ آتنکوادی حملہ ہوا ہے بارہ دیشوں کے راجدود بس سے جا رہے تھے اسلام آباد کی طرف پاکستان میں پھر ایک بڑا آتنکوادی حملہ اس میں ایک پولیس افسر کی موت ہو گئی اور چار غائل ہو گئے بارہ دیشوں کے راجدود یہاں تھے اب اس چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بارہ دیشوں کے راجدود پاکستان کے کہنے پر پاکستان کے آمنترن پر خیبر پکتونکوا کے سواد کے علاقے میں جا رہے تھے وہ سواد کا علاقہ جو ٹی ٹی پی کے آتنکوادی حملوں سے دہلا ہوا تھا یہ دکھانے کے لیے پاکستان لے جا رہا تھا کہ حالات بہتر کر دیے گئے ہیں لیکن جب اس کافلے پر ہی حملہ ہو گیا ہے تو پاکستان جو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس سے کہیں زیادہ پاکستان کا نقصان ہو چکا ہے اب یہ بارہ رازدود اپنے اپنے دیشوں میں اس حملے کی ریپورٹ ضرور بھیجیں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ برازدود یا ہائی کمیشن یا ایمبیسی کے جو لوگ ہیں ان کو سر سب سے زیادہ سرکشہ ہر دیش میں دی جاتی ہے اگر ان کی سرکشہ کو اتنا لچر رکھا جا سکتا ہے تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اس علاقے میں قانون اور سرکشہ ویوستہ کے لیے کوئی جگہ بچی نہیں ہے میمان محفوظ نہیں ہے بڑے آتن کی حملے سے ڈر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی یہاں پر کیا کر رہا ہے تو وہیں پر بی ایل اے بھی بلوش لیبریشن آرمی وہ بھی ایک بڑے علاقے میں پاکستانی آرمی کے ساتھ سیدھا مقابلہ کر رہی ہے لیکن ٹی ٹی پی جو کی افغانستان بیگڈ افغانستان کا تالیبان اس کے سہارے سے پاکستان میں اپنی موجودگی بڑھا رہی ہے اس نے اس حملے سے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی سرکشہ اب اللہ کے بھروسے بھی نہیں رہی ہے وہ جتنا وہاں پر کرتے رہے ہیں جتنا غلط کر رہے ہیں ان کو اتنا ہی نقصان وہاں پر جھیلنا پڑ رہا ہے